اسلام علیکم دوستو دوستو آج سے پچیس سال پہلے صوفی برکت علی صاحب نے فرمایا تھا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ ہمیں دنیا کے فیصلے ہوں گے لیکن اس وقت ان کی بات کو لوگوں نے عجیب طرح سے لیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ہاں اور نہ ہمیں پوری دنیا کے فیصلے ہوں اسی طرح ہی جب علام اقبال فرمایا کرتے تھے کہ کچھ شیر میں خود نہیں لکھتا بلکہ مجھ پہ نازل ہوتے ہیں تب لکھتا ہوں تو مطلب لوگ ان کی باتوں کو عجیب طرح سے لیتے تھے کہ یہ بس پتہ نہیں اینے باتیں کرتے ہیں یہ کیا سوچ کے بات کر دیتے ہیں لیکن آج آج دوستو صوفی برکت علی صاحب کی بات درست ثابت ہو چکی ہے بلکہ قدرت کی طرف سے ایک توف ہے یہ کہ بلکل امریکی صدر نے ڈالرن ٹرم نے پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیک دی ہیں دوستو دوستو مزید گہرائی میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آئیڈیل ٹی کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اور نہ بھی پسند آئے تھا کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو ڈالرن ٹرم نے امران خان پرائی منسٹر پاکستان کو خاتلی کھائے اور امران خان کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ ملک پاکستان کے لئے بہترین کام کر رہے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ وینستان کے طالبان کو منانے میں اور ان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر ان کو لانے میں آپ ہماری مدد کریں اور ہمیں وینستان سے نکلنے میں ہیلپ کریں ہم پاکستان کی مدد کے طلبگار ہیں دوستو آج وہ دن آ گیا ہے جس کا انتظار تھا پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی امریکی صدر کو کسی پاکستانی نے اس طرح جواب دیا ہو جس طرح عمران خان نے دیا یہ انتہائی گولڈن موقع ہے پاکستان کے لئے پاکستان کی فوج کے لئے پاکستان کی حکومت کے لئے کہ وہ اس وقت بہت کچھ کر سکتی ہے وہ اس کو ضائع نہ کریں ہمارا ایک سو پچیس ارب ڈالر کے قریب نقصان ہوا ہے اس جنگ میں اگر پاکستان کی فوج اور عمران خان اس کو کیش کروانے میں کامیاب ہو گئے تو کم از کم ہم ساٹھ سے ستر ارب ڈالر اپنا ادھا نقصان تو واپس لے ہی سکتے ہیں عمران خان اور فوج اس مسئلے کو انتہائی بہترین طریقے سے ہینڈل کریں گے ہم بہت پر امید ہیں اور امریکہ سے ہمیں اتنا پیسہ ہر طرح سے واپس لینا ہے جو ان کی جنگ میں ہم نے ضائع کیا ہے ورنہ ہم ان کی مدد نہیں کریں گے یہ بالکل پاکستان کو واضح کر دے عمران خان نے جواب دی ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے آگے آئیں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے الحمدللہ آج وہ وقت آگے ہے کہ پاکستان دنیا کی سپر پاور کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنا خصوصی کردار ادا کرنے جا رہا ہے یہ سمجھ لیں کہ ڈالرن ٹرم پاکستان کے صدر عمران خان کے ترلے کر رہا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جب امریکہ نے اسرائیل کی کہنے پر اگوانستان پر چڑھائی کی تھی تو حملوں کے دو ماہ بعد ہی امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ جنگ ہم نے جیت لی ہے لیکن یہ ایک دلدل تھی اگوانستان ایک دلدل تھی امریکہ اس میں پھستہ چلا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پشگوئی کی تھی کہ یہ خطہ بہت اہم ہے یہاں سے مجھے غزوہ ہند کی خوشبو آتی ہے دوستو یہ سب کچھ اسرائیل کے مدد سے کیا گیا تھا امریکہ ہر مہینے ساٹھ عرب پاکستان پر حملہ کریں یہ پہوانیوں کا بیسکلی فیصلہ لین تھا یہ فیصلہ تھا اسرائیل کا کہ اب ہم پاکستان کو تباہ کریں اس لئے انہوں نے طریقہ طلبان پاکستان کی بنیاد رکھی جس میں سی آئی اے مصاد اور راہ کے لوگوں کو خاص کر اسلام کی تریننگ دے کر اسلام کے نام پر کھڑا کیا ان لوگوں نے داڑھیاں رکھی جو کافر تھے یہودی تھے عیسائی تھے سی آئی اے کے لوگ تھے وہ پتھان بن کر مسلمان بن کر اسلام پر بلیک وارٹر کے لوگ پاکستان بیجے گئے اور وہ تباہی کروائی گئی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی تاریخ طلبان کے ساتھ مل کر جس کی انتہا ملتی نہیں لیکن جو اغوانستان کے اصل طلبان ہیں یہ سارے دو نمبر طلبان تھے جو سی آئی اے مصاد راہ کے ایجنٹ تھے جو انہوں نے پاکستان میں خصوصی تباہی کے لین کو ٹریننگ دی گئی تھی لیکن جو اصل طلبان تھے وہ اغوانستان کے تھے اور وہ اپنے حق پر ہیں وہ اپنی ازادی چاہتے ہیں کیونکہ پہلے روس ان پر قبضہ کر چکے ہیں پھر اغوانستان میں امریکہ آیا یہ مکمل تو وہ لوگ پس چکے ہیں اب ان کا رائٹ ہے ان کا حق ہے کہ ان کو ازادی ملے اور اصل طلبان کہ ہم سپورٹ کریں گے ہم سپورٹ کرتے ہیں ان کی کیونکہ اب اٹھارہ سال بعد امریکہ کو یاد ہے کہ ہم پاکستان اور اغوانستان کو نہیں ہر آسکتے کہاں ہے وہ امریکہ جو دھمکیاں دیا کرتا تھا کہ ہمیں پاکستان میں سے نکلنے کے لئے مدد کرو کبھی آپ نے دیکھا کہ اس نے نواز کو خاطر لکھا کبھی آپ نے دیکھا کسی امریکی صدر نے زرداری کو خاطر لکھا جن کو وہ خود سامنے لے کر ہے کہ الحمدللہ پاکستان اپنی سیدھی ڈیریکشن کر چکا ہے دوستو یہ وقت ہے ہمارے آگے بڑھنے کا یہ وقت ہے پاکستان کی دیریکشن کو صحیح کرنے کا یہ وقت ہے ملک کو آگے لے کے جانے کا اور الحمدللہ دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ اپوزیشن چاہے جو کہتے ہیں میرے عمران خان سے کوئی ذاتی تلق نہیں ہے کوئی میری نفرت نہیں ہے زرداری سے کوئی نفرت نہیں ہے صرف سیاست کی بنیار پر میں نفرت نہیں ہے میری کام کرنے کی بنیار پر بات کروں آپ سب کو صاف نظر آرے کہ ملک میں تبدیلی آئی ہے ملک میں بہتری آئی ہے ملک اپنے بہت حالات قابل اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ اب آگے جائے آپ سب جانتے ہیں کہ خان نے بہت میند کی ہے خان نے بہت دورے کی ہیں وہ ان دوروں کا واقعی خاطرخہ اور خیرخہ نتیجہ نکلے دوستو دوستو یہ وقت ہے پاکستان کو اگر لے کے جانے کا پوری عمام ایک ساتھ جھٹ جائے مکمل طور پر جو پاکستان کے خلاف ہے ہم سب جانتے ہیں کون پاکستان کے خلاف ہے کون نہیں ہے کون ملک کی بہتری کے لئے کام کر رہے ہے کون اپنی زید کے لئے کھڑا ہے دوستو انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے اوپر میں الگ سری ویڈیو بناؤں گا کہ پاکستان کے مخالف کون ہے کس طرح مخالف کی پہچان کی جاتی ہے یا پاکستان میں کون کون سے سیاسی پارٹی ہیں پاکستان کے بلکل مخالف کام کر رہی ہیں انشاءاللہ اس پر میں یہ ایک لمبی بیعث ہے اور یہ الگ بیعث ہے انشاءاللہ اس پر میں ویڈیو بناؤں گا دوستو دوستو ویڈیو کو لائک کرنا مات بولیے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات